اسلام علیکم اس ویڈیو میں بہت ضروری باتیں ہونے والی ہیں جو کہ سب کے لیے بہت زیادہ ہی بینیفیٹ ہیں سپیشلی جو لوگ لائف سٹارٹ کر رہے ہیں بچے اگر سن رہے ہیں انہوں نے ہر وہ کام کرنے جس میں صرف اللہ کی رضا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں دل ہمیں دماغ دیئے سمجھنے کے لیے تو اس میں انہوں نے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرنا کہ ہمیں جیسے کوئی مشورہ دے رہا ہے غلط چیزوں کا میں کہہ رہی ہوں کہ لحاظ نہیں کرنا اور ہم نے صرف سیدھے راستے پہ چلنا ہے جس سے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوگی اپنے آپ کو کمزوری کے اس نمحے میں نہیں لے کے جانا جب ہمیں کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو ہم نے یہ شاپ سے لیا ہے کتنی اچھے اس پہ یہ سٹون لگے ہوئے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا ہے انہوں نے گولڈ کے رنگ میں ایمرالڈ سٹون زمرت بنوایا ہے تو کیا وہ گوڈ لک ہے یا بیڈ لک اللہ پاک نے ہماری قسمت لکھی ہے اس کی تقدیر اس نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اگر ہم یہ سوچ کر پہنتے ہیں گوڈ لک تو پھر سب ہی پہنیں گے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیڈ لک ہے تو پھر کوئی بھی نہیں پہنے گا پتھر آتے ہیں ہمارے جیسے کہ مجھے جتنی سمجھے ہمارے نام سے اس حساب سے جب ہم لیتے ہیں تو وہ جیسے کوئی بلڈ پریشر کے لئے یوز کرتے ہیں سکون دینے کے لئے اس طرح کی چیزوں میں پہنے جاتے ہیں سب کے اپنے یقین کی بات ہے کہ وہ کس طرف یقین کرتے ہیں یہی تو بات ہے کہ انسان اپنی سوچ چینج کرے بہت زیادہ شکریہ جو سب ککنگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ باسا فیش ہے جو کہ فروزن آتی ہے اس کو ڈی فروزٹ کر کے جب اس کا پانی مکمل ڈرائے ہو جائے تو تب یہ فرائے میں کری میں اچھی بنتی ہے بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس میں کوئی بون نہیں ہوتی اس کے پیسز جو ہیں ایسے تھوڑے سے بڑے کٹ ہوں گے فیش کی میرینیشن کے لئے جو سب سے پہلے اس کی بیس ہے وہ لسن، ادرک، حلدی، نمک، مرچ، لیمن یا وینیگر کے ساتھ آپ اس کی بیس بنا کر اس کو رکھ دیں پھر اس کے بعد جو اس کی سیکنڈ اس کی کوٹنگ اور سپائسز کے ساتھ کریں تو پھر یہ بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے یہ فیش بہت نرم ہے آپ اس کو ہافے ناور کے لئے ایسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں لیمن یا وینیگر دونوں ہی میٹ کی فیش کی میرینیشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں میں تقریباً ایک ٹی سپون اس میں مکس کر رہی ہوں یہ فیش اس گریوی کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے میں گریوی آگے بناتی ہوں اور اب کرتے ہیں فش کو فرائے اور بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا اس کو بار بار ٹرن آور نہیں کرنا جب ایک سائڈ سے یہ بن جائے تو پھر دوسری سائڈ سے ایسے پھر نہیں تو پیسز بہت زیادہ باریک ہو جائیں گے ایک مسئلہ جس پہ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ بہت زیادہ فیملیز میں یہ مسئلہ ہوگا ہمارے بھی فیملیز جو ہیں وہاں پر بھی یہ پرابلم پائی جاتی ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ بیک سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور وہ جیسے دیکھتے ہیں بس آگے اسی طرح ہی جو ہے فیملی اسی کو فالو کرتے ہیں یہ نہیں کہ کیا صحیح ہے یہ اپنی عقل استعمال کی جائے جب یہ تقریباً تین منٹ میں ایک سائڈ سے بن گئی ہے تو تب میں فش کی سائڈ چینج کر رہی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ ہماری فیملی میں پراپرٹیز ہوتی ہیں اس میں سے ڈاٹر کو حصہ نہیں دیا جاتا سب کچھ بس ہوتا ہے کہ بیٹے کا ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس لئے نہیں دیا جاتا کہ جو ڈاٹر کا ہزبنڈ ہے کہیں وہ استعمال نہ کرے مطلب وہ ہمارا بیٹا تو نہیں ہے نا حقیقت کو انسان تسلیم کرے وہ ہی زیادہ اس میں سکون ہے دنیاوی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا دماد ہے بچے ہیں بیٹی ہے بیٹی سے رشتہ رہتا ہے دل اتنا بڑا نہیں کیا جاتا یا برداش یا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے چاہے وہ جتنے بھی ہیں باقی چیزیں قرآن پاک کی ایکسپٹ کی جاتی ہیں تو یہ بھی ایکسپٹ کیا جائے کہ اس میں واضح ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی کا بھی حصہ ہے تو وہ دل کو ایک اتنا بڑا کرنا ہے کہ وہ جو پیسے ہیں یا وہ ان کے کام آ جائیں وہ اس سے کوئی کاربار کر لیں کیا ان کا حصہ نہیں ہے وہ کہیں بھی رہتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی رہتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے یا تم اپنے بھائی کو ماف کر دو یا اپنے بیٹے کو آ کے کہہ دو باپ کو کہہ دو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے گریوی والی فش کے ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں رائس جو کہ ہیں تڑکے والے رائس لسن کے ساتھ گارلک کا جو ٹیسٹ ہے جب ہم ایسے تڑکے میں ڈالتے ہیں اور پھر ہم سٹیم دیتے ہوئے اور گارلک تھوڑے سے ڈالتے ہیں تو سٹیم میں اس کا ایک بڑا اچھا ایک فلیور آ جاتا ہے سب باتیں سب کے لئے نہیں ہوتی سب کے حالات زندگی بہت مختلف ہوتی ہے اگر یہ چیزیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں لیکن اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اس میں جائیں گے سمجھیں گے تو بہت لوگ ایسے ملیں گے جو کہ اس چیزوں کو فالو کرتے ہیں وہ بلکل انصاف سے چلتے ہیں فش کی سوس کے لئے ٹمیٹر سبز مرچیں دھنیا جب ہم یہ سوس بنائیں گے سبز مرچیں یہ زیادہ ایکسٹر سٹرانگ ہیں تو پھر دوسری جو چلی ہے وہ یوز نہیں ہوگی یا پھر آپ ٹیسٹ کر کے وائٹ پیپر بلیک پیپر ریڈ کرش چلی وہ ایڈ کر سکتے ہیں فش کے لئے جو سوس ہے جس میں دھنیا سبز مرچیں ٹمیٹر تھوڑا سا لیسن اور فریش لیمن جوز رشتے اللہ پاک نے بنا دیئے تو پھر ان کا احساس کرنا ان کا خیال کرنا بیٹا ہے وہ بھی اپنی میند کرے گا بیٹی ہے اس کا ہسپن اس کے بچے وہ جو ہے آپ کا دماد وہ آپ کی بیٹی کا ہی خیال رکھ رہے اس کے بچوں کو ہی وہ لوک آفٹر کر رہے تو اگر وہ پیسے وہ یوز کر لیں گے تو اس میں صرف اور صرف برداشت نہیں کیا جاتا بہت زیادہ جگہ پر اور پھر شرمندہ کیا جاتا ہے کہ تم لوگ تو حصہ مانگتے ہو بڑے بہن بھائی بھی اپنے پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں میں اپنی مثال دوں گی اگر ایسی کوئی نوبت آتی ہے تو میں خود آگے ہو کر اپنی باقی بہنوں کو بھی بے شک یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ضرورت کس کو نہیں ہے لیکن میں خود کہوں گے کہ نہیں میری بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے ان کے بھی بچے ہیں اور یہ نہیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ سارا وہ خود ہی کھالے اس کو حساب تو اس نے پھر بھی دینا ہی ہے میں سوس چیک کر کے اس کو ایک بار اور بلینڈ کر رہی ہوں مولانا تارک جمیل صاحب کہتے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس گئے ہنی لے کر شہد لے کر تو ان کے استاد نے پوچھا کہ یہ جو ہنی ہے وہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا ہماری زمینوں سے آیا میں ان کا وہ واقعہ سن رہی تھی تو ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا اس زمینوں میں سے تمہارے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تو یہ شہد میں رکھ سکتا ہوں مطلب وہ تارک جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود حیران ہوا کہ شہد کی بات سے بات کہاں تک چلی گئی کہ چیزیں واقعی ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ حلال ہیں لیکن ان کے پیچھے بہت زیادہ ریزن ہوتی ہے فش کی سوس کو بنا رہی ہوں بٹر کے ساتھ یہ ایسے بہت جلدی بنتی ہے میرینیٹ کیا اس کے بعد اس کو ہاف رائے کر لیا رشتہ داروں کی مدد کرنا اس میں کیا چیزیں ہیں وہ رشتہ داری تو ہیں ہمارے انسان جب خود پریشان ہوگا اس کے پاس کاروبار نہیں ہوگا بچوں کی فیس ہو جائے گی سکول ہو جائے گا گھر کا خرچہ ہوگا کرایا ہوگا تو اس نے کیا تنگ کر لینا ہے لیکن خود جب ہمارے پاس ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا وہ ختم کر کے تب ہی سب کچھ دیں بات ہو رہی ہے مل بانٹ کر کھانے کی اور جو پراپرٹی میں سے جو حصے ہیں وہ اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب ایک حصے بنتے ہیں اور دیے جاتے ہیں پھر اس ٹائم پہ بیٹی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اگر کوئی شروع سے ہی وہ ایک چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں خاندانی چلتی آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آگے ہو کر روکے گا نہیں یا اس میں کوئی بیعت بھی ہو جائے گی ماں باپ کی عزت تو ویسے ہی لازم ہے وہ تو انسان نے کرنی ہے لیکن بس کہہ کر چک کروا دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے ہو کر کیا کر رہے ہو یا میری بیٹی ہو کر کیا کر رہے ہو تو مجھے دکھ دیا جا رہا ہے اس طرح کی جو ایموشنل باتیں ہیں وہ پھر بھی حق کو نہیں روک سکتی میں اکثر اپنی ویڈیو میں جب بھی میں ایسے کوئی کھانا بناتی ہوں مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تو دیتی ہو کہ یہ کھا لو یا ایسے کر لو ہم کیسے کھائیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بے شک میں ایگری ہوں اس چیز سے اسی طرح ہی جب فیملی میں دوسرے کو مشورہ دینا کہ تم کام نہیں کرتے یا تم یہ کھانا نہیں کھاتے تم ایسے کر لو بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں یا ہم کسی کا کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کو کوئی جوب دلا سکتے ہیں یا ہمارا کوئی حصہ تو نہیں ہے ان پر ایک روپیہ بھی کسی کا کسی کی اوپر ہونا تو انسان کو نیند نہیں آتی وہ پھر بعد میں جا کے مجھے نیندیں ختم ہو گئی ہیں بیماریاں لگ گئی ہیں تو وہ جو ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ ختم کر کے تو دیکھیں بے شک آج سے ہی کر لیں اور دیکھیں پھر آپ کی نیند کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے فش کی سوس پر میں نے لسن زیرہ اور پسا ہوا دھنیا یہ میں نے تین چیزیں اس میں ڈالی ہیں اور یہ سوس جو ہے اب فش کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو ایسے مکس نہیں کرنا مکس ہے تو وہ صرف ایسے سائیڈ سے کہ فش بہت زیادہ ایسے ٹوٹنا جائے لیکن یہ جو گرین چلی کی جو سوس ہے اس کے ساتھ یہ فش جو ہے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے فش کو کور کر کے سٹیم کر لیں فش اچھی طرح سے بن جائے تو فریش دھنیا یا ڈرائی منٹ یا میتھی یہ جو چیزیں ہیں بیسٹ ہیں اس کے لیے میں نے اس میں ڈالے ڈرائی منٹ ڈرائی پدینہ بلکل جب فش بن جائے تو تھوڑے سے لیمن جوس کے ساتھ فش بلکل تیار ہے اور رائس جو ہیں تھوڑے سے رائس بنانے ہوں تو چھوٹا پین جو ہے وہ بلکل صحیح رہتا ہے میری سسٹر نے الفاتح سٹور سے یہ دو پین کا سیٹ مجھے بھیج ہے اور مجھے تو اس کے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے یہ شاپ پینک سٹون میں ہے اور کتنی پیاری چیزیں ان کے پاس انسان جب شاپنگ کرتے سپیشلی باہر کے ملکوں میں وہ اکیلا ہوتے یہ میں شاپ میں اپنی سسٹر کے ساتھ دیکھ رہی ہوں ٹائم اور لمحے کی بات ہی میں بات کر رہی تھی کہ انسان جب فیملی کے ساتھ چیزیں دیکھتے تو وہ چیزوں کی جو خوشی ہے وہ اور ہوتی ہے یہ میری سسٹر مجھے دکھا رہی ہے پوٹ یہ چائے کے لیے بڑا اچھا ہے ملک کے لیے بھی اور ڈبل بنا ہوا ہے سٹیل کا اور ساتھ میں ہی یہ گولڈن اور سلور ہے شگر پوٹ یہ بھی بڑے پیارے ہیں پیسے وہی ہوتی ہیں چیزیں بھی ہم لیتے ہیں ہمیں ضرورت رہتی ہے کچن کی کپڑوں کی لیکن انہی چیزوں کو اگر ہم اپنے ایسے رشتوں میں مکس ہو کر جب لیتے ہیں سپیشلی جب ہم پاکستان جاتے ہیں یا اپنے کنٹری میں ان کے ساتھ جب ہم شاپنگ کرتے ہیں وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے اس کے جو فیلنگز ہیں وہ کہیں نہیں ملتی یہ ٹی سیٹ کتنا پیارا بنا ہوا ہے کعوے کے لیے بہت اچھا سیٹ ہے وہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو ہم ڈراما دیکھتے ہیں میرا سلطان اس میں یہ بہت چیزیں استعمال کی گئی ہیں اور دکھایا گیا ہے کہ ایسے ہوتا تھا وہ اکثر کہتے تھے کعوے لے آؤ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے یہ کعوے بنا دو اور اس طرح کی جو ٹری اور ساری چیزیں بڑا ہی ایک اچھا ٹائم ہے چیزوں کو اگر استعمال کیا جائے لیا جائے پھر استعمال بھی کیا جائے اور اس مقصد کیلئے لیا جائے کہ ہم اس کو گھر میں اپنے لئے بھی استعمال کریں یہ کتنا پیارا سیٹ ہے کعوے کے لیے جو ہے یہ دو طرح کی ہیں ان کے پاس ایک تو لیکٹرک ہے اور ایک لیکٹرک کے بغیر بھی ہے کوئلے کے ساتھ جو اس کی جو سٹیم ہے جیسے ابایا کلوتز میں گھر میں اور کافی دیر تک رہتی ہے یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے ٹونٹی ڈالر کا اور وہ جو فریگرنس کے لیے ہیں یہ دیا ہے ہمیں ففٹین کا اور یہ آپ لیکٹرک جب یوز کرتے ہیں پھر کوئلے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ہمیں سارا دکھا رہے ہیں فریگرنس بھی چیک کروا رہے ہیں بڑی اچھی فیلنگز ہیں اس کی جیسے کہ اور دیر تک فریگرنس رہتی ہے اپنے روم میں گھر میں کلوتز میں ان کو دبائی میں ٹرکی میں یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اور یہ تھوڑے سے ہی پیسز یوز ہوتے ہیں انہوں نے دو ڈیزائن ہمیں دکھائی ہیں ایک تو یہ ہے اور ایک دوسرا جو ہم نے دیکھا ہے وہ والا ہم نے لی ہے یہی چیزیں یہی پیسے مجھے اکیلے بھی لگانے ہیں اکیلے تو لینا ہی ہے مجھے ظاہر ہے میری جو ضرور کی چیزیں ہیں کچن کی ہیں کپڑے ہیں یہ اب ہمیں پیک کر کے دے رہے ہیں جو اس کا آگے الیکٹرک پاور ہے اس کے لیے ہمیں اڈاپٹر چاہیے یہ انہوں نے بتایا کہ یہ سب جگہ پر جیسے کہ نہیں لگ سکتا تو ہر کنٹری کے حساب سے جیسے اڈاپٹر ہو تو وہ آگے پھر اس کی نیڈ ہوگی تو اپنے اندر برداش اور حوصلہ پیدا کرنا یہ نیچرل چیزیں ہیں غصہ حسد جیلس اور برداش یہ نیچرل چیزیں ہیں اس کو صرف ایک سوچ اور ایک عمل سے ختم کر کے اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کرنا کہ جیسے میں انسان ہوں اسی طرح دوسرے بھی انسان ہیں جیسے میرے بہن بھائی ہیں ایسے دوسروں کے بھی بہن بھائی ہیں وہی چیزیں اگر ہم اکیلے یہاں پہ رہ کے سو دو سو ڈالر لگا لیں تو وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کوئی کچھ نہیں کہتا وہی چیزیں اگر ہم سامنے مل بیٹھ کر کر لیں تو پھر اس میں بہت مسئلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ ان کو نہ بتایا جائے ان سے چھپایا جائے اہمیت ہوتی ہے ہمارے ٹائم کی چیزوں کی نہیں چیزیں ہم لیتے رہتے ہیں یا حالات سے گزرتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارا ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ اہم رکھتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیسے ٹائم گزار رہے ہیں اور وہی چیزیں ہماری یادیں بنتی ہیں مذہب کوئی بھی ہو خیال سب انسانیت کا ہے رشتے تب بھی ویسے ہی ہیں آپ ضرور سب کو ان کا حق دے کر اپنی زندگی میں خوشی سے رہیں Thank you so much